اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سامیرین حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو یا تین روز کے بعد اب عید آنے والی ہے تو بہت سارے احباب کے میرے پاس فونس بقر آ رہے تھے لوگ رابطہ کر رہے تھے کہ حضرت اس بار عید کا کیا ہوگا اور اس بار عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی کیونکہ پھر شکل اس بار لوگ ڈاؤن کی ہو گئی ہے اور لوگ ڈاؤن بزابطہ طور سے اب تک دس تاریخ تک تھا لیکن اب اور بڑھا دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تو اب پھر سترہ مئی تک ہو گیا ہے تو چونکہ یہ لوگ ڈاؤن میں ہی عید پڑے گی تو اب کیا کیا جائے لوگ پریشان ہیں کئی جگہ سے یہ خبریں بھی ملی کہ مسجد وغیرہ میں لوگ نماز پڑھ رہیتے تو پولیس وغیرہ کا چھاپا مارا گیا اور اس پر جو ہے کبھی مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر سختی کی گئی کہ نماز نہ پڑی جائے چونکہ یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ اب جو عبادت گاہیں ہیں دھرمستہ لیں وہاں پر بھیڑی کھٹی نہ کی جائے تو کہیں نہ کہیں فالو کرنا پڑے گا چونکہ داریکلی حکومت سے یا پرشاشن سے پنگا لینا مناسب نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب جو یہ عید ہماری آ رہی ہے تو اس میں نماز عید کا کیا کیا جائے کس طریقے سے نماز عید ادا کی جائے گی تو سامین حضرات دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسجد میں تو شاید وہی پانچ دس لوگوں کی پرمیشن مل پائے گی جو کہ پچھلی بار ملی تھی زیادہ کی ملنے کی امید نہیں ہے چونکہ بھی میں بھی خبر سن رہا تھا تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ دھر انستل جو ہے وہ بزابتہ توڑ سے وہاں پر بند رہیں گے اور اس میں جو ہے بھی نہیں جٹائی جائے گی تو پھر اس میں وہی پانچ دس لوگوں کی پرمیشن ملے گی اگر ملی تو تو اس کے علاوہ لوگ کیا کریں گے تو میں سامین کہنا چاہوں گا کہ عید کے دن پھر اس میں جو ہے ایک کام یہ کریں گے کہ اپنے گھر میں رہ کر ہی جو عید کا جب تک نماز عید پڑھتے ہیں اس وقت تک یا اس سے پہلے پہلے جو ہے چار رکعات نماز شکرانے کے نفل کے طور پر آپ ادا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں دو دو رکعات کر کے آپ چار رکعات جو ہے شکرانے کے نفل آپ اپنے گھر میں رہ کر کے ادا کر سکتے ہیں تو اگرچہ نماز عید واجب ہے اب چونکہ مجبوری یہ ہے کہ ہم قانون کا الہنگن بھی نہیں کر سکتے اور عید کی نماز جو ہے گھر میں بھی جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ عید کے لیے بھی جو شرائط ہیں تقریباً تقریباً جماع والے ہیں تو عید کی یا جماع کی جماعت ہر جگہ یا گھر میں نہیں ہو سکتی ہے بہت سے احباب کہ یہ کہنا تھا ہم اپنے گھر میں جماعت کر لیں تو گھر میں بھی اس کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس میں پھر یہی کریں گے آپ حضرات کہ اپنے گھر میں فردن فردن خود اپنی جیسے نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے چار رکعات نماز شکرانے کے طور پر نفل کے پڑھ لیں نفل نماز جو ہے نفل کر کے پڑھ لیں وہ شکرانے کے ہو جائیں گے اور اپنے وہیں پر دعا مانگیں تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے اب مجبوری ہے بحالت مجبوری علامہ نے یہی ایک سبیل نکالی ہے یہی ایک طریقہ نکالا ہے علامہ نے اور اس حوالے سے میں نے بریلی شریف بھی رابطہ کیا تھا حضرت اللہ مفتی آقل صاحب قبلہ مصباحی سے تو پچھلے سال ہی میں نے رابطہ کیا تھا لاؤک ڈاؤن میں تو حضرت نے یہی فرمایا جو علامہ کی اور رائے ہے کہ بھئی اپنے گھر پر رہ کر کے جو ہے چار رکعت نماز شکرانے کے طور پر نفل ادا کر لیا جائے کیونکہ اب جماعت گھر میں ہو نہیں سکتی ہے اور عیدگاہ میں یا مسجد میں جماع ہو نہیں سکتے ہیں تو یہی کریں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اللہ قبول فرمائے اللہ بہتر فرمائے کچھ احباب یہ بھی معلوم کر رہے تھے ہم سے کہ حضرت کیا عید کی جماعت مسجد میں یہ عیدگاہ میں دو بار یا تین بار کر سکتے ہیں جیسے بہت سی جگہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے ایک امام نے نماز پڑھا دی مسجد میں یہ عیدگاہ میں عید کی پھر اس کے بعد کچھ لوگ آ گئے تو پھر دوسرے امام نے پڑھا دی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے دو جماعتیں ہو سکتی ہیں تو سامرین میں بتانا چاہوں گا کہ دو جماعتیں بھی نہیں ہو سکتی ایک ہی جماعت مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز کی آپ کر سکتے ہیں دو جماعتیں نہیں کر سکتے ہیں بہت سے لوگ امام بدل دیتے ہیں کہ بھئی ایک امام نے پڑھا دی اب اس کے بعد دوسرا امام آیا اس نے پڑھا دی کہیں کہیں تو یہ سننیمائیت تین تین جماعتوں تک ہو گیا تو ایسا نہیں ہے آپ ایک ہی جماعت کریں گے دو جماعتیں مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز کی نہیں ہو سکتی ایسے ہی جماعہ کی نماز کا معاملہ ہے جماعہ کی بھی دو جماعتیں ایک مسجد میں نہیں ہو سکتی ہیں ہاں عید کی نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے عبر وغیرہ تھا یا عید کے تعلق سے جیسے کوئی نہیں پڑھنے دی گئی اس دن کوئی مجبوری آ گئی تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن دو جماعت نہیں ہو سکتی اور ایسے ہی عید الازہا کی نماز تین دن تک پڑھی جا سکتی ہے اور عید الفطر کی نماز جو ہے یہ دو دن تک پڑھی جا سکتی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے اگر آپ نماز نہیں پڑھ پائے تھے کسی مجبوری کے چلتے بادل تھا پر تھا پتا نہیں چلا یا شاشن پر شاشن کی طرف سے کوئی مجبوری تھی لیکن یہاں تو لوگ ڈاؤن کا مسئلہ ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہے کل بھی رہے گا اور آگے تک بھی رہے گا تو وہ ایک ہی جماعت اس میں کی جائے گی اب جتنے لوگ بھی پڑھ سکیں ایک ہی جماعت میں